السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچو آج کا جو موضوع ہے وہ چھٹی جماعت کے لئے ہے اردو کتاب کا عیسار کا جذبہ تو آج ہم اس کے مشکی سوالات کرنے جا رہے ہیں تو مشکی سوالات کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلا سوال ہے الفاظ اور معنی تو اس کے بہت دوسرا سوال جو ہے اس کے کچھ حصے ہیں تو پہلا جو ہے اس میں وہ ہے اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون ہے تو اس کا جواب لکھیں گے ہم اس کہانی کا سب سے اہم کردار زین ہے تو اس کے بعد دوسرا ہے اس کا ادنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لئے کیوں مجبور ہوئے تو اس کے جواب لکھتے ہیں ادنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لئے مجبور ہوئے کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی تو اس کے بعد اس کا تیسرا سوال ہے گود لیے گئے بچے کا نام بتائیے تو اس کا جواب لکھیں گے گود لیے گئے بچے کا نام زین تھا تو اس کے بعد چوتھا سوال ہے زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا تو اس کا جواب لکھیں گے ماں اور بھائیوں کے برطاو پر زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور ہوا تو اس کے بعد کا سوال ہے زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے کتنے بچے تھے تو اس کا جواب لکھیں گے زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور دو بچے تھے تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی تو اس کا جواب لکھیں گے بچے جننے کے بعد شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر ہی مرکوز تھی تو اس کے بیاد جو سوال ہے وہ ہے ادنان کے دیوالیا ہونے کے اسباب کیا تھے تو اس کا جواب لکھیں گے ادنان کے دیوالیا ہونے کے اسباب اس کے آوارہ بچے تھے تو اس کے بیاد جو سوال ہے ادنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا تو اس کا جواب لکھیں گے ادنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے خراب تھے تو اس کے بیعت جو سوال ہے وہ ہے ذہن کو ادنان کی بیماری کی اطلاع کیسے ملی تو اس کا جواب لکھیں گے ذہن کو ادنان کی بیماری کی اطلاع اخبار کے ذریعے ملی تو اس کے بیعت سوال ہے ادنان کا علاج کیسے ہوا تو اس کا جواب لکھیں گے ادنان کا علاج آپریشن سے گردہ تبدیل کرنے سے ہوا تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ یوں ہے زین نے اپنے باپ اور بھائیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا کیا تو اس کا جواب لکھیں گے زین نے اپنے باپ اور بھائیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لے کر اچھے اچھے عہدوں پر معمور کر کے راہی راست پر لگا دیا تو اس کے بعد اس کا آخری جو سوال ہے وہ ہے اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے تو اس کا جواب لکھیں گے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں بھی زین کی طرح عصار کا جذبہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو سوال ہے درجزیل محوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تو چند محوریں دیئے گئے ہیں تو ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے یا ان کے جملے بنانے ہیں تو پہلا جو محورہ ہے وہ ہے گود سونی ہونا اس کا مطلب ہے اولاد نہ ہونا شادی کے بہت سال بعد بھی شیبہ کی گود سونی تھی تو اس کے بعد دوسرا محورہ ہے آنکھ کا تارہ ہونا تو اس کا معنی ہے بہت پیارا ہونا یا بہت پیارا زین پہلے ادنان اور شیبہ کی آنکھ کا تارہ تھا تو اس کے بعد کا محورہ ہے جان بہاک ہونا مر جانا رشید کا دادا کل شام کو جان بہاک ہوا تو اس کے بعد ہے راز پھاش ہونا تو اس کا مطلب ہے خفیہ بات ظاہر ہونا بے وکوب بیٹے نے اپنے باپ کا راز پھاش کیا تو اس کے بعد ہے کان پرجوں نہ رینگنا اس کا مطلب ہے کوئی اثر نہ ہونا نصیحت کے باوجود ادنان کے بچوں کو کان پرجوں تک نہ رینگی تو اس کے بعد ہے کنارہ کش ہونا گھر سے نکل جانا تو اس کا جملہ بنائیں گے ماں اور بھائیوں کے بھردہ اسے زین گھر سے کنارہ کش ہوا تو اس کے بعد پتہ مارنا تو اس کے معنی ہے محنت کرنا تجارت میں پتہ مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد ہے دیوالہ پٹ جانا کنگال ہو جانا تو اس کا جملہ بنائیں گے آوارہ بچوں کی وجہ سے ادنان دیوالہ پٹ گیا تو اس کے بعد کا محاورہ جو ہے وہ ہے کفارہ ادا کرنا اس کا مطلب ہے بدل دینا یا بدلہ ادا کرنا شیبہ اپنی گلتیوں کا کفارہ ادا کر رہی تھی تو اس کے بعد ہے نظر کرنا اس کا معنی ہے منت اتارنا ذہن نے اپنا ایک گردہ ادنان کے نظر کر دیا تو اس کے بعد ہے ہاتھ سے جانے نہ دینا اس کا مطلب ہے گنیمت سمجھنا ذہن نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا تو اس کے بعد ہے باغ باغ ہونا تو اس کا معنی ہے خوش ہونا محمودہ اپنی دسویں کی کامیابی پر باغ باغ ہوئی تو اس کے بعد ہے سوال نمبر چار خالی جگہوں کو ان لفظوں سے پور کیجئے جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں تو چند خالی جگہیں دی گئی ہیں تو ان کے سامنے چند اپشنز دی گئے ہیں اپشن میں سے چننا ہے کہ کونسی مناسب خالی جگہ پر یا کونسی کونسا اللفظ مناسب خالی جگہ پر آ جائے گا تو پہلی خالی جگہ جو ہے وہ ہے چند ہی دنوں کے اندر گھر کی ڈیش بدل گئی تو ڈیش ڈیش میں آئے گا آگے اپشنز ہیں فضاء اور ماحول تو اس میں لکھیں گے ہم فضاء اس طرح خالی جگہ پوری ہو گئی چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضاء بدل گئی اس کے بعد ہے شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر ڈیش ڈیش تھی تو اپشنز ہیں مرکوز اور لگی تو اس میں دیکھیں گے ہم مرکوز اس طرح سے خالی جگہ پوری ہو گئی شیبہ کی توجہ اب بچوں شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز تھی تو اس کے بعد ہے تیسری خالی جگہ زین اب ڈیش ڈیش کی دگری حاصل کر چکا تھا تو اپشنز ہیں ایم کام اور میٹرک تو اس میں لکھیں گے ہم ایم کام تو اس طرح خالی جگہ پوری ہو گئی زین اب ایم کام کی دگری حاصل کر چکا تھا تو اس کے بعد جو خالی جگہ ہے وہ ہے ادنان میں اب اتنی ڈیش ڈیش نہ تھی تو اپشنز ہیں ہمت طاقت تو خالی جگہ میں لکھیں گے ہم ہمت تو اس طرح خالی جگہ پوری ہو گئی ادنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی تو اس کے بعد ہے خالی جگہ جو ہے وہ پانچمی ہے کہتے ہیں مسیبت کبھی ڈیش ڈیش نہیں آتی تو اپشنز ہیں تنہا اور اکیلی تو اس میں دیکھیں گے ہم تنہا اس طرح خالی جگہ پوری ہو گئی کہتے ہیں مسیبت کبھی تنہا نہیں آتی تو اس طرح آخری خالی جگہ جو ہے وہ ہے دوسرے دن ادنان کا ڈیش ڈیش کر دیا گیا تو اپشنز ہیں اپریشن وہ داخلہ تو اس میں دیکھیں گے اپریشن اس طرح خالی جگہ پوری ہو گئی دوسرے دن ادنان کا اپریشن کر دیا گیا تو اس کے بعد جو آخری سوال ہے اس لیسن کا یا اس سبق کا وہ ہے ایسے الفاظ جو جگہ ہوں لوگوں چیزوں یا مختلف قسم کی حالتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسم کہلاتے ہیں جیسے ادنان شہر قدرت ذین شیبہ کائنات گردہ مسروپ ترقی دروازہ ایسے ہی پانچ اسم لکھئے تو چند اسمہ ادھر لکھے گئے ہیں تو آپ کو بھی اپنے سبق سے یا اسی سبق سے چند اسم تلاش کرنے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں ہم پہلا کوٹھی اخبار خبر آپریشن فیکٹری منزل سیکرٹری وغیرہ تو یہ تھے الفاظ جو اسم کے طور استعمال اسم کہلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ سبق مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بسیارم